عورت کا رنگین برقہ پہننا آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقے پہنتی ہیں کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے یہ مختلف رنگوں والے برقے استعمال کیے جا سکتے ہیں محمد اظہر مہاراشٹر سے دیکھیں عورت کا پردے کے مختلف درجات ہیں ایک درجہ تو یہ عورت گھر سے ہی نہ نکلے کہ میرے برقے پہ بھی نظر نہ پڑے بعض ایسی بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جن کو مخدرات کہا جاتا تھا بھئی گھر کی چار دیواری میں ہی زندگی گزار دی انہوں نے تو گھر بھی بڑے بڑے ہوتے تھے آج کل تو بہت چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پروپر سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک لباس پہنتی ہیں اچھا تو لباس یہی ہے اور وہ لباس بھی اٹریکٹیو نہیں ہوتا بعض ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو مکمل ڈھاپ تو لیتی ہیں لیکن برقہ بڑا بھڑکیلا ہوتا ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو برقہ ہی نہیں پہنتی اور بعض ایسی لیکن پروپر لباس پورا پہن لیتی ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا لباس ہی آدھا ہوتا ہے تو جتنا اپنے آپ کو عورت ڈھاکے گی اتنا شریعت اس کی تعریف کرے گی اور جتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی اتنا شریعت اس کی برائی کرے گی اور اللہ کو نا پسند ہوگی تو اس لئے جو بھڑکیلے برکے پہن رہی ہیں وہ کم از کم ان عورتوں سے تو اچھی ہیں جو برکے ہی نہیں پہن رہی ہیں لیکن ان عورتوں سے بری ہیں جو سادہ برکے پہنتی ہیں کیونکہ وہ برکوں میں بھی بعض دفعہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے تو اس لئے جو جو رنگین برکے پہنتی ہیں میں ان کی اس حوالے سے تو تعریف کروں گا چلو بھائی اس سے اچھا ہے کہ نا پہننے والوں سے تو اچھا ہے لیکن ہم ان کو یہ کہیں گے جب اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے تو سادہ برکہ پہن لیں کیونکہ برکے کا تو مقصد ہی ہے کہ عورت میں جو اللہ نے قدرتی اٹریکشن رکھی ہے جو فتنے کا باعث بنتی ہے وہ فتنہ نہ ہو برکہ ہی اتنا بھڑکیلہ ہے کہ وہ ہی فتنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ پھر برکے کا بنیادی مقصد فوت ہونے کا خطرہ ہے اس لئے ایسے برکے نہیں پہننے چاہیے موسیقی